اللہ 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 ذی اعجینا جمیعاً اللہ 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 ذی نعتذ بی جمیعاً ان الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات عمالنا من يهده اللہ فلا مظل له ومن يولل فلا هادي له و اشهد ان لا اله الا اللہ و ادعو لا شريك له و اشهد ان محمد عبده و رسوله اما بعد فان خیر العديد کتاب الله و خیر الهد محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة بالنار اما بعد سئل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن ماء البحر فقالوا انا نركب البحر و نحمل معنا قليلا من الماء فاذا توضعنا اتشنا فهل نتوضع بماء البحر فقال هو الطوهور ماءه الحل ميتته حضرین جمع خواتین ملت دنیا میں امن و چین ختم ہو گیا ہر آدمی پریشان ہے پریشان کرنے والے بھی پریشان ہیں اور جن کو پریشان کیا جاتا وہ بھی پریشان ہیں اس وقت دنیا میں ہر آدمی کو جان بچانے کی فکر ہے کبھی زمانہ ایسا تھا ایمان بچانے کی فکر تھی جان جائے کوئی بات نہیں ایمان سلامت رہے اب تو حالات ایسے ہیں کہ ایمان جائے تو کوئی بات نہیں جان سلامت رہے ایسے حالات مسلسل پیدا ہو رہے ہیں دنیا میں بھی ایسے ہیں اور ہمارے ملک میں اور بھی زیادہ ہے ایسی صورت میں انسانوں کو اللہ سے ہی دعا کرتے رہنا چاہیے آدمی کوشش کرتا ہے میں کس کے ساتھ مل جاؤں کہ میری جان بچ جائے میں کس جماعت کے ساتھ کس فرقے کے ساتھ مل جاؤں کہ میری جان بچ جائے پہلے سنت اور جماعت جن کو کہتا ہے ایسے لوگ بھی علم نہ ہونے کے وجہ سے نادانے اور جہالت کے وجہ سے اپنا دین چھوڑ کر کسی دوسرے دین میں بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں بہت سارے لوگ اللہ ہی حفاظت فرمائے لوگوں کو دینی بیداری نہیں ہے نہ جمعہ کے خدبے میں اسی بات کہی جاتی ہے نہ تقریروں میں دینی بیداری ہونی چاہیے دین کتنی قیمتی چیز ہے دین کی حفاظت کتنی ضروری ہے اگر جان چلے جا تو کوئی بات نہیں ایمان بچ جائے دین بچ جائے تو یہ ہمارے لئے کافی ہے مشکلیں مسئبتیں پریشانیاں ہمیشہ آتی رہیں ہر حق اور باطل ہمیشہ ٹکراتے رہے لیکن کوئی نئی بات نہیں ہے ایسی بہت سالوں سے سمجھئے جب سے اسلام کا سورت دلو ہوا آج تک بھی ایسی حالات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں بھی مکہ کے اندر ایسی حالات تھے جو لوگ مسلمان ہو جاتے تھے ان کو بے حساب پریشان کیا جاتا تھا لیکن کبھی انہوں نے کلیمِ کفر اپنے زبان سے نہیں نکالا بلال رضی اللہ ان کے تعلقوں سے سبھی پڑھتے ہیں ان کو تکلیف دیتے ہیں مارتے پیٹتے اور کہتے ہیں اسلام چھوڑ دو وہاں کوئی دوسرا نعرہ نہیں تھا اسلام چھوڑ دو بس لیکن کہتے ہیں تھا احد احد اللہ یہ کہ اللہ یہ کہ وہ اسی ہی کہتے رہے ایسے بہت سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں افسوس اس بات کا ہوتا ہے کتنے لوگوں کو مارا پیٹا جاتا ہے ان کی جان لی جاتی ہے کلیمہ نصیب نہیں ہوتا ان کو کوئی نہ کوئی دوسری بات کہتے ہوئے جان بھی دے دیتے ہیں کوئی جائے کہتا ہے کوئی فلان جائے کی جائے کہتا ہے فلان کی جائے کہتا ہے جان چلے جاتی ہے دنیا میں بھی عذاب آخرت میں بھی عذاب ہمارے نبی نے تو فرمایا من کان آخر وقولی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس آدمی کو مرتے وقتے کلیمہ شہادت نصیب ہو جائے اس کے لئے جنت ودنت میں جائے گا ایک دوسری حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ سے زیادہ شہادت پڑھا کرو اشہدو اللہ لا الہ الا اللہ واشہدو انہ محمدن عبدو اور رسول کتنی سب کلمات ہیں شہادت کے پڑھتے رو پتہ نہیں کس وقت کون سی حالت ہوگی کئی کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا ایسے بھی ایک حدیث میں کہا گیا اس لئے بھی ہم کو مسلمان ہوتے ہوئے بھی اپنے ایمان کی تجدید اپنے ایمان کو ترو تازہ کرتے رہنا چاہئے کلمہ پڑھتے ہوئے برحال یہ ایک عجیب و غریب حالات اس وقت دنیا کے اندر پیدا ہوئے پیدا ہو رہے ہیں اب اس کے ذمہ دار جو بھی ہوں گے ذمہ دار تو مسلمان ہی ہے دین سے دور ہو گئے تو اللہ کا عذاب آتا ہے دین کو چھوڑ دیئے تو اللہ کا عذاب آتا ہے اس کی تفصیل بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے موسیقی